بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیلی اصف ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھے آمین آج کی ریسیپی ہے کوپنی ریسیپی ہے گیوں کی کھیر بنا رہی ہوں جس کی ریسیپی میں آپ کو دے دی ہوں تو آئے میں اس میں کیا کیا داروں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آدھا کلو گیوں ہے جو میں نے بھگا کے چار گھنٹے پہلے ہی رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ ایسی نرم ہو گئی ہے آپ اس کو بھگا کے چار گھنٹے پہلے ہی رکھ دے یا دو گھنٹے پہلے ہی رکھ دے آدھا کلو گیوں ہے جو حلیم کی گیوں ہوتی ہے وہ ہے یہ تو اس طرح سے ہم نے اس کو بھگا دیا تھا یہ میں نے اس کا پانی پھیک دیا ہے یہ ایک ناریل ہے ایک ناری ہے لے پورا اس کو میں نے کٹ کے اسے رکھ دیا ہے یہ میں پیس کے ڈالوں گی اور یہ گوڑ کی چینی ہے آپ گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک پاؤ گوڑ کی چینی ہے ایک پاؤ سے بھی زیادہ ہے میں اپنے اندازے سے ڈالوں گی جتنی مجھے ڈالنی ہے میٹھا کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں یہ بیس الائچی ہے جو میں نے کونٹ کے رکھا ہوا ہے اور چار پائنٹ ڈالچینی کے ٹکڑے ہیں تو ابھی ہم اس کو بتاتے ہیں کس طرح چڑھاتے ہیں پانی گرم ہو چکا ہے اچھے سے اب میں اس میں یہ گیوں ڈال کے پکنے رکھ دوں گی کم از کم ہمیں یہ دو گھنٹہ پکانا ہے اور بیچ میں آ کے ہمیں چمٹ چلاتے دینا ہے بار بار اسے دیکھنا ہے جب یہ اچھے سے پل پک جائے گی گھول جائے گی تو ہم اسے اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کس طرح سے ڈالنا ہے جب تک یہ گیوں پکتی ہے دھیمی آنچ میں یا درمیانی آنچ میں ہم اس کو پکنے رکھ دیں گے اور بیچ میں آ کے ہم ایسے چمٹ چلاتے رہیں گے یہ کم اس کم دو گھنٹے تو لیں گی لیں گی یہ گیوں پکنے کے لئے ہو سکتا ہے جلدی بھی پک جائے تو میں آپ کو باتا دوں گی کہ یہ کتنی دیر میں گیوں گھول گئی ہے جب یہ ایک دم گھول جائے گی تو بلکل خیر نوما بن جائے گی تب میں اس میں ساری چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ گھوٹ گھوٹ کے مجھے پورا ایک گھنٹہ ہوگیا ہے اس طرح جیسے ہم ہلیم کے لئے گھوٹتے ہیں اسی طرح سے یہ گھوٹنا ہے یہ ایک گھنٹہ ہوگیا ہے پورا مجھے گھوٹ گھوٹ کے اب میں اس میں ڈالچینی اور الائچ mutant آ رہی ہوں اور اب میں اس میں ساری چیزیں ڈال دوں گے یہ ہم ہم ہٹا دیں گے یہ اچھے سی گھوٹ چکی ہے اب صرف ہلانا ہے یہ اپنے ناریل پیس رہی ہوں یہ پورا ایک ناریل ہے آدھا کلو میں ہم ایک ناریل دالے گے اگر ایک کلو ہم بنائیں گے تو اس میں ہم ایک ناریل کا دودھ دالیں گے نکال کے اور ایک ناریل پیس کے دالے گے تو میں نے آدھا کلو بنائیا تو اس جانسے میں ایک ناریل دال ہوں پانی دال دیں اس میں پیسنے کے لئے یہ دیکھیں یہ اتنا ہم باریک پیسیں گے یہ پیس کے ہم دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے یہ باریک ہو گیا ہے یہ ہم پورا ڈال دے کے اور یہ میں آپ کو چمچ کے حساب سے بتاؤں گے کتنے ڈال رہی ہوں یہ ناریل ہم نے پورا ڈال دیا یہ اسے ایک پاو چینی ہے گھڑ کی آپ لوگ گھڑ لے کے بھی شیڑہ بنا کے ڈال سکتے ہیں اس میں میں چینی استعمال کر رہی ہوں تو میں ایک پاو سے تھوڑی بچا دیا اگر مجھے لگے گا کہ چینی کم ہے یا سے میٹھا کم ہے تو پھر میں اور مزید اس میں ڈال دوں گی میٹھا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جتنا اپنوں کو چاہیے اور اس میں نمک بھی ڈالے گا کیونکہ میری دادی ہمیشہ میٹھے میں نمک ڈال دی تھی کہ نمک سے ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا تو ہم کوکنی کھیل جب بناتے ہیں کوکنی کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا نمک ضرور ڈالتے ہیں مامونیسہ اسے ٹیسٹ آنے کے لئے اب ہم اسے مسلسل ہراتے رہیں گے کم از کم آدھا گھنٹہ ہمیں اسے اور پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ الائچی کی خوشبو دالچینی کی خوشبو اس میں آ جائے اور یہ بہت مزی کی گاڑی سی ہو جائے دیکھیں یہ کتنی اچھی سی گھڑ چکی ہے مگر اور مزید ہم اسے پکائیں گے آدھا گھنٹہ اور پکانا ہے اسے یہ دیکھیں یہ اس قدر یہ پک چکی ہے میں نے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ اسے پکائے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگا ہے اسے پکانے میں اور یہ ابھی پک چکی ہے یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے دیکھیں یہ کیسے پک رہی ہے یہ اس طرح سے یہ گاڑی ہو چکی ہے دیکھیں اسے اس میں گھل گھلے سے آ رہے یہ پک چکی ہے اب میں اسے بند کر رہی ہوں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نمک بعد میں ڈالا تھا اور اچھے سے پکائیے دیکھیں کس قدر یہ دیکھیں اس کا دانا پورا پڑ چکا ہے پوری کھیر کیا تیار ہو چکی ہے ایسے کھیر تیار ہونی چاہیے ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے تیار ہونی چاہیے یہ کھیر تو یہ بہت مزیگی لگے گی یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیا ہے ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش میں نکال دوں گی کیونکہ بہت گرم ہے تو تھوڑی تھنڈی ہونے کے بعد میں اسے ڈش میں نکال دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگے گی میں نے ڈش میں نکال دیا ہے اس طرح سے یہ تھنڈی ہو جائے گی تبھی آپ لوگ کھائیے گا بہت مزیگی لگے گی اور دیکھیں میں نے اتنے یہ بچا دیا تھا میرے حساب سے تو بہتگی میٹھا سہی تھا آپ لوگ کو اگر زیادہ چاہیے ہوگا تو آپ لوگ ایک پاو پورا دال دینا گوڑ پورا دال دینا شیرہ بنا کے بھی اگر آپ لوگ رکھیں گے تو آپ لوگ اپنے اندازے سے پہلے شیرہ دال دیئے گا اور اگر آپ لوگ کو لگے تو پھر اور مزید دال دیجئے گا شیرہ بنائیں گے تو آپ سابید گوڑ پورا میں نے چینی لیا تھا یہ گوڑ کی چینی ہے یہ بھی مل جاتی ہے مارکٹ میں تو اس طرح سے اگر آپ کو مل گئی تو آپ لوگ بھی یہ نا یوز کر دیجئے اور یہ بہت مزیگی کوکنی کھیر یہ آپ لوگ ضرور بنایے ہم عام کسی کھیر تو بناتے ہیے کھاتے ہیے اور اس طرح سے بھی ہم کھیر بنا کے آپ لوگ دیکھئے گا کہ اینا بہت مزیگی لگتے ہیں یہ میری دادی کی ریسیپی ہے جو آج میں نے بنای ہے یہ میری دادی کی ریسیپی ہے دیکھیں مجھے پسینہ کتنا آ رہا ہے آپ دیکھیں کتنا مجھے ٹائم لگا اسے بناتے ہیں تو پلیس آپ لوگ جب چیز دیکھتے ہیں یہ ریسیپی دیکھتے ہیں تو آپ لوگ لائک زبور کیا کریں اور اگر آپ لوگ کو یہ میری دیسیپی پسند آئے گی ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئے کیجئے میرے چینل کو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں ایک نئی دیسیپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں گی اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ